اچھا جی یہ جو ہم نے نیو ٹیلنٹ کے لیے اس سیگمنٹ شروع کیا ہے اس میں ہمارا مظفر ٹارزن کے کردار کے لیے آڈیشن دینے آیا تھا اگر آپ لوگوں نے اس کا خوب مزاق اڑایا نہیں ہماری گلتی ہے جی ماف کر دیں ورنہ مظفر ٹارزن جچرا تھا ویسے لگ رہا تھا کہ ٹارزن ہے تو شیر نے چوز کے سوڑ دیتا ہے یار دیکھو اس بار سیریس ہو جاؤ ہمیں چاہیے تھا مزاق نہ اڑاتے مٹی اڑاتے موقع دینا چاہیے تم لوگ مزاق اڑانا چاہیے یار موقع کردار کا سب سے پہلے فیزیک دیکھتے ہیں یہ جو تم چولپلپانڈے لے کے آئے تھے ایمان سے مجھے میرے ملک لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عید کی بڑی اتتے چولپلپانڈے ہی لے ہیں ہمیں یہ چیز آتے سے پہلانگے چولپلپانڈے ہوئے یار عزیزی آڈیشن دینا ہر آرٹسٹ کا یار ایک حق ہے کیوں تم اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہو بھائی حق کبھی تو کوئی جائز ہو نا خدا کا خواب کھاؤ پوری دنیا کے ذہن میں چولپلپانڈے سلمان خان ہے تم نے دیکھو کون سا چولپلپانڈے بنا لیا ہے یار آڈیشن لے لو اگر سمجھ میں آئے تو رکھ لو نہ سمجھ میں آئے تو نہ رکھو اس میں کیا رکھ یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ انڈیا کے بیزی آج گل باندھ ہیں مرنہ سلمان خان نے ادھر آگے سے بہت مارنا تھا یار ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بڑا وائرل ہوا ہے گوگا چولپلپانڈے میں آجی آجی بلکہ لوگوں نے کہیاں نے کہا کہ چولپلپانڈے نے شامل رسی تو پھٹکے تھے باہر وائرل کرے یار سلمان خان نے مجھے خود میسج کیا کہ آپ چولپلپانڈے اتنا اچھا لگے ہیں ہنجی اور میرے کانوں میں دو گھنے گونٹے رہے میرے مست مست دونے میرے دل کا لے گئے چین لگ دا ہے مجھ نے سپ کھانے ہیں مست مست نین پورے پروفارم چھے نین نظر ہی نہیں آئے گا اے ہو جے چولپلپانڈے اکزر ارساں تے نظر آنگے ہیں لنگر لیڈ ہو جے اچھا یار اس کی جان چھوڑو میری سنو بلکل سیریس کوئی ہنسی مزاق نہیں بلکل بھی نہیں سیریس ہونے اچھا جی ہنجی بات کیا ہے یار بات یہ کہ مظفر نے مجھ سے دیکھو نا یار اب جس بندے کا خود ہاں ساں نکل رہا ہے وہ اگر ہم بعد میں ہمیں بندی لگائیں گے جگت نہیں کرنی فضولیات ہی ہے نا پھر اچھا یار ایک نٹ ایک نٹ ٹھہرو ایک نٹ ٹھہرو یار یہ ہمارا مظفر ہے نا اس نے دوبارہ مجھ سے ایک فرمائش کیا اس سے لیکن وعدہ کرو بلکل نیاس ہوگی اور اس کو ایک موقع ضرور دوگی ایک موقع میرے کہنے پر بلاؤں پھر مظفر کو کیا کرنا چاہ رہے آپ نہیں میں ابھی نہیں بتاؤں گا یہ سرپرائز ہے بلالوں ایک موقع دوگے کوئی اسی مزاق تو نہیں کروگے وعدہ پکا وعدہ چلو مظفر مظفر جی سر آجو یار آجو یار تیرا بیڑا تا اے کرو لکیر بناندہ آ رہا کہ میں رہا نا بول جائے وہاں یعنی میزے کے ساتھ کیا مطلب یار میں بتاتا ہوں یہ کہتا ہے کہ ارشد ندیم پہ ایک ڈاکومنٹری ڈاونٹ ٹیل می ڈاونٹ ٹیل می ڈاونٹ ٹیل می آہستہ آہستہ ادا کے واسطے مت کہو ایسا روک لو گاری یار ایک منٹ ایک منٹ گاری سے روک لو میرا دل کمزور ہے فریض صاحب رک جائیں وقت رک نہیں سکتا لیکن آپ رک جائیں ویار او میری پوری بات تو سنو یار تم دل تھام کے بیٹھ گئے یار پوری بات تو سن لو یار آئیں جیسا ہوں یار مظفر یہ کہتا ہے کہ ارشد ندیم کے اوپر ایک فلم بننی چاہیے اور اس فلم میں ارشد ندیم کا کردار مظفر کرنا چاہتا ہے اس لیے اسے ایک چانس دینا چاہیے اس کا آڈیشن لینا چاہیے اوہ اوہ اسے دن کو کو ضرور ہمانگی رو ہے تو کٹ ہ جرد کو معص کردا ہے آپ rope پونگوہ آپ پوائنیکے کا اچھایا یا نیزہ ٹھائیں گے اسام پانیا یئے میں ہی نیزہ ٹھاؤں گا ارشد ندیم کا بارہ میں تک ہوں تو ہوں io صاحب ہوں اجانت ویکس ہے sided یا وہاں ترکہ ہوسکتا ہے یہ ارشد ندیم سے بڑا ایک رکاٹ بنا لے کیونکہ یہ جب نیزہ ٹھا نیزہ اسے آپ پھینکے گا تو یہ اپ پان practiced نہیں تو یہ نیزہ تو آپ ابھی ترونکے لے کے آئے ہیں آپ کو پھر پھینکنے کے لیے ماچس کی تیلی کے اوپر سوئی لگا کے دے یار دیکھو تم لوگوں نے کہا تھا مزاق نہیں کرو گی یار کیسے پھینکے گا نہیں نیزہ ایتے کاغذ اللہ جان سٹے دے انہوں کڑالے پیجن دے بھائی وہ اصلی علمپکس میں تھوڑی ہی جائے گا وہ فلم میں کام کرنے کی بات کر رہا ہے تم اس کے لیے ایسے انٹرویو کر رہے ہو جیسے اس نے علمپکس میں نیزہ پھیکنا ہے آپ اس کی باڈی دیکھو اس کی ہائیڈ دیکھو ارشد ندیم کی اور اس کی باڈی دیکھیں آپ یار باڈی میں بنا لوں گا آمرہان نے بھی تو دنگل فلم کے لیے باڈی بنائی تھی اپنی تو اس نے تو ورزش کر کے بنائی تھی آپ باڈی بنانے کے لیے پھر پکاوڑیوں والی کڑائی میں چھلانگ لگاؤ گا اور کیسے باڈی بناو گے چاہی تو تم سے بنتی نہیں ہے یار گوگا جی کیا کر رہے ہو میں جیم جاؤں گا کیسے جیم جاؤں گے جیم کے گیٹ کے گاڈ کھڑا ہوتا ہے یار جب میں جیم کی فیز دوں گا تو وہ مجھے کیوں روکے گا ام نے جیم والوں کو فیز دینی ہے نا انہوں نے ہوتے تھوڑے جی پیسے پاکتے تینوں واپس دعائی آستے کر دینے ویسے بھی آمرہان کو باڈی بنانے کے لیے فلم والوں نے پیسے دے دیئے تھے اور تمہارے پاس تو پراتھا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے میخل یہ باڈی بنانے کے لیے شاید کی مکھیاں لڑائے گا مزفر میری مانو یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم نے اپنی باڈی بنانی ہے یہ پلان کرو کہ تم نے اپنا گونسلا بنانا ہے اور وہاں تم نے دو انڈے دینے ہیں لازمان یار میں کر لوگا ڈونٹ وری آپ پہلے مجھے فلم میں تو لو آپ پہلے سانس تو لو یار میں سٹوڈیو میں ہوں آئی سیو میں نہیں ہوں اتنا اس کے موں سے جچا ہے آئی سیو دیکھو مزفر ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں دیکھو نیزہ پکڑ کے تو دوڑنا ہوتا ہے پھر نیزے کو پھینکنا ہوتا ہے یہ نہ نہ ہو کہ تم نیزہ پکڑ کے دوڑو تو ہوا اپوزٹ سمت سے چل پڑے اور ادھر کی بجائے تم ادھر کو دوڑ جاؤ اور پھر اگر چلو لکی لی ہوا بھی اسی رخ کی ہوئی تو تم جب نیزہ پھینکو گے تو اگر نیزے کے ساتھ لٹکے لٹکے تم بھی آگے نکل گئے تو پھر کھلا وہ میدان ہوتا ہے سو تھے بلی چوہ پھرنڈے تو یار خدا کے لیے اس کی بات تو سن لو فرید صاحب سمجھائے ان کو میں مزفر آباد اپنے گاؤں بلگراہ میں جب ہمارے پتھر پھینکنے کا مقابلہ ہوتا تھا سب سے دور میرا پتھر جاتا تھا اور پھر فلم فلم ہوتی ہے اسی کا نام تو فلم ہے کہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے بلکل صحیح کہہ رہی ہے مزفر وہاں تمہاری پہاڑ کے اوپر رہیش ہے اوپر سے پتھر تو نیچے پھینک لیتے ہو کبھی پہاڑ کے نیچے رہیش رکھ کے دیکھو زیزی میرا خیال چانس دے دیتے ہیں لاؤ یار دو سر رویہ فیز جمع کرو ادھر دو سر رویہ کس چیز کا وہ تیرا اوڈیشن نہیں لینا میں اپنی دیادی مروانا تے تیرا مفت اوڈیشن لینا یہ بڑے سخت ڈیریکٹر ہیں مزفر چوڑو تو ملنوں کی باتوں کو تمہارا نیزہ پھیکنے کا سین تو ڈپلیکیٹ بھی کر لے گا تم صرف اس چیز کی تیاری کرو کہ جب ورشن ندیم جیتا تھا اس جیت کو کیسے سیلیبریٹ کرو یس ایسے کرنے کی پاس پریکٹس کرو اور ایسے کرنے سے پہلے پاؤں کسی نیچی چیز میں فسا لے نا یہ نا ہو کہ تم زور سے ایسے کرو اور اڑ جاؤ لے فرزیزی فلم کو چھوڑو اب میں انشاءاللہ آپ کو اولیمپک میں حصہ لے کے دکھاؤں گا با 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 نیو اولیمپکس گیم میں انشاءاللہ اس دفعہ مشل لے کے بھی یہی دوڑے گا ہاں جی کارٹن بڑ کو آگل کا آگے اس کو پکڑائیں گے یار انتہائی فضول لوگو آپ